بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں کینیڈا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو لوگ سٹوڈنٹ ویزا پلائے کر رہے ہیں جو لوگ ورک ویزا پلائے کرتے ہیں جو لوگ وزڈ ویزا پلائے کرتے ہیں امیگریشن اپلائے کرتے ہیں آپ کوئی بھی ویزا کسی کٹیگری کا بھی پلائے کرتے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں سٹیمپ ویزے کا نام آ رہا ہے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں اور بہت ضروری ہے کہ آپ اس معاملات کو لے لیں اگر آپ کلائنٹ ہیں اگر آپ جانے والے ہیں تو بھی لی لیجئے اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں تو بھی آپ کے علمیں ہونا چاہیے بکوز جب میں یہ خبریں پڑھتا ہوں میں نے کینیڈا پر کم از کم کوئی چار پانچ مہینے ویڈی نہیں بنائی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا نے پھر ویزے بانٹنے شروع کر دیئے مطلب کہ کوئی دیکھ کھل گئی ہے کوئی کیا ہو گیا ایسا کہ انہوں نے بانٹنے شروع کر دیئے ہیں معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں دو ریجنز کو ڈیوائٹ کر لیجئے نمبر ایک وہ ریجن ہے کینیڈا کے لیے اب میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ کو جو کینیڈا ہے اس کے مزاج اور اس کا کام بتاؤں گا اور اس کے تین چار پوائنٹ بتاؤں گا اس کو دماغ میں رکھ کے اپلائے کرنا ہے اور وہاں تک جانا ہے جہاں تک آپ نے جانا ہے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے بانٹ رہے ہیں وہ لوگ یا وہ دے رہے ہیں یا وہ کب دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں کیسے ویزے لنکالنا ہے یہ تمام باتیں آپ کو آج آئی ڈیا ہو جائیں گی تو اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں یا آپ کلائنٹ ہیں دونوں صورتوں میں یہ چیز سیکھ لیجئے سیکھنے میں کوئی شرم نہیں اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک بانٹنے کا کونسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے دماغ میں رکھئے گا ہاں سیزن کا ہوتا ہے گرمی سردی کا ہوتا ہے ایکسٹریم بیدر کا ہوتا ہے ویزا کب دینا چاہیے ٹورسٹ کو کب دینا چاہیے کس کو یہ تمام باتیں اپنے جگہ قائم ہوتی ہیں سب سے پہلے دماغ پر رکھ لیجئے گا کہ میں نے کہا کہ دو ریجنز ہوتے ہیں ایک وہ ریجن جہاں سے کینیڈا ویزے دے رہا ہے ایک ریجن تو وہ ہے جو ایٹی حوال ہے ان کا جہاں پر وہ ویزے دینے کیلئے سوال جو آپ نہیں کرتا جسٹ آن لائن آپ ایٹی اپلائے کرتے ہیں تین گھنٹے کے اندر ویزا آجاتا ہے ایک تو وہ ریجن ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا وہ لوگ تو بخشے بخشائے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کو ویزے اپلائے کرنا پڑتا ہے لیکن ویزے ریشو بہت ہائی ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کوئی بھی سسٹم نہیں دیکھ رہا ہوتا اس کو نورملی وہ لوگ ویزے گرانڈ کر دیتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ ویزے نہیں دیتے لیکن نورملی اس کو ویزے دے دیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سیلری پہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر یا باقی معاملات کے اوپر تو نورملی اپلائے وہ کرتے ہی ویسا ہیں اور نورملی وہ کلائنٹس اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے کہ میرا ویزے ریفیوز ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ویزے 90% 95% ملے گا نہیں ملے گا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا اس کا یہاں پر میں بات کر رہا ہوں اس ریجن کی جہاں پر ریفیوزل کا ریٹ ہائی ہوتا ہے اس کو پاکستان بھی ہے انڈیا بھی ہے نیپال بھی ہے مالدیو بھی ہے بھوٹان بھی ہے یہ تمام وہ کنٹریز ہیں اور کنٹریز بھی ہیں اس کنٹیگری کی کہ ان کو ویزا نورملی انہوں نے ریفیوز کرنا ہوتا ہے کم تعداد گندر دیتے ہیں وہ لوگ تو وہاں پر سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے تمام جو لکومنٹ جاتے ہیں ان کو آفیسرز ایک ہیومن آفیسرز جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں ہر لائن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں ہر بینک سٹیٹمنٹ کو چک بھی نہیں کرتے آپ کہاں کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں ان باتوں کے اوپر ان کی نظر جاتی نہیں ہے نورملی وہ ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں ریفیوز نہیں اس کو وہ ڈس بن میں پھیک دیتے ہیں نورملی ٹھیک ہے نا اب اس کی وجہ کیا ہے تو وہ وجہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ریفیوز کرنا ہی تھا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا لے رہے ہیں وہ آپ کے ڈاکومنٹ کو پڑھی نہیں رہے آپ نے لکھا ہے کہ میری سیلری پانچ لاکھ ہے میری سیلری تین لاکھ ہے اس نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ جو اس نے دیکھا ہی نہیں تو اس نے کیا پہ تک کتنی ہے تو وہ اس نے ریفیوز کر دی کہ جی مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے ون سیونٹی نائن بھی لگا دو اس کے اوپر ٹھیک ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ بہت سارے ڈاکومنٹ چیک ہی نہیں ہو رہے نمبر وان نمبر ٹو دے آر یوزنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ سے ہٹا کر کے آپ کے اوپر لگا دیا ایک کمپیوٹر اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کی پوائنٹ اٹھاتا ہے کہ جی اگر یہ رینج میں آ جائے اگر اس بات کے اوپر آ جائے تو وہ ڈاکومنٹ ہمارے لئے ریویو میں آ جائے ورنک ڈیسپن اگین ڈیسپن ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ نارمالی میں نے دیکھا یہ ہے کہ ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ سو میں سے تقریباً اسی سے نوے پرسنٹ جو سی ویز ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی کھا جاتا ہے تو باقی جو مٹیریل رہتا ہے وہ چلا جاتا ہے ریویو کے اندر وہ یہ وہ ریویو نہیں ہے سی پرسنٹ اپلیکیشنز آپ بڑھا دیں گے تو بیس میں ہی آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں بیس کے اندر آپ نے پانچ پرسنٹ کو ویزہ دیا پندر کو نہیں دیا تو پچانویں فیصد تو فارغ ہو گئے تو پچانویں فیصد جو ہے وہ آپ ریفیوز کر رہے ہیں ویزہ کو یہ میں ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں ایسا لگتا ہے اب اس کے بعد ان تمام باتوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا تو کانیڈا کی جو امیگریشن سسٹم ہے ان کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے اور ان کا جو بہیوئر ہے میں ان کو بہت باریک دینی سے جانتا ہوں مطلب میں ان کو سمجھتا ہوں اب وہ ایک ہم مثال دیتے ہیں کہ میں ان کی اس نس سے بھی واقف ہوں جو نس ان میں ہے ہی نہیں میں اس سے بھی واقف ہوں تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کب کر رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے نہیں کیونکہ یہ ان کی راس کی باتیں ہیں یہ ان کے انڈر معاملات والے معاملات ہیں اب انڈر چیزوں کو بھی آپ باہر نکالا شروع کر دیں تو ان کو پسند تو نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو سسٹم پہ رہے ہو سکتا ہے اور جائے تو اس لئے حاضر اس کو پورا دیکھی رہے گا کیونکہ کیا پتا یہ ویڈیو چلے نہ آگے ختم کر دیا جائے یہاں پر جو راس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا ان تمام باتوں کے باوجود نہیں چاہتا کہ آپ اپنے اس کیس کو فیڈرل کورٹ تک لے کے جائیں ٹھیک ہے آپ ان کے اوپر کیس ٹھوک دیں یہ وہ نہیں چاہتے آپ کہتے ہیں کیوں نہیں چاہتے تو وہ میں آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے دپارٹمنٹ آف جسٹس کو کیکہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے نا آپ کی سیلری بھی آپ کا بینگ سٹیٹمنٹ بھی آپ کا ہسٹری بھی تمام چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان آرڈر ہے جو وہ مانگ رہے تھے اس سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ پندرہ لاکھ ہونی چاہیے بینگ سٹیٹمنٹ آپ کی تیس لاکھ ہے آپ کی بیس لاکھ سے اوپر ہے ایسا کچھ شد چل رہا ہے آپ انہوں نے کہا سیلری ڈیڑھ لاکھ ہونی چاہیے آپ نے کہا میری دو تین لاکھ ہے اس لئے کے سے جو باتیں ہو رہی ہیں آپ نے بولا کہ میں اپڈو دا مارک ہوں میں ان کی ایسی کی تیسی تو اگر آپ جیسے ہی جسٹ دپارٹمنٹ اف جسٹس کو آپ اپیل مارتے ہیں وہاں پر کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ فوراں ان کی طبیعت جو ہے وہ 179 بی سے ہٹ جاتی ہے بکوز وہ تو ریزن ہے ہی نہیں اصل میں تو وہی ریزن ہے ہی نہیں مجھے شک ہے کہ تم واپس نہیں آؤں گے ٹھیک ہے تمہارے پاس بڑی کرسل بول لگی رہی ہے تم بڑے خدا بنے بیٹھے ہو کہ تمہیں شک ہو گیا کہ میں نہیں آؤں گا تمہیں پیدا ہی پتہ لگیا میں نے کیا ایسا کر دیا یا میرے جو پروفائل ہے وہ دیکھ کر تم اندھے ہو تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تم جو چیزیں میرے پاس پاکستان میں ہیں جو پروپرٹی میرے پاس ہے جو سیلری میری ہے جو میرا کاروبار ہے جو میری بینک سریٹمنٹ ہے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں ہوں میں پاگل لگا ہوں مطلب آپ نے کو سمجھتے کیا ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا یہ چیز دماغ مگر آپ کی آجاتی ہے تو آپ ڈپارٹمنٹ او جسٹس کو یہ اپیل کر دیتے ہیں فوراں ان کا جو بیہیوئر ہے وہ جاتا ہے تھنڈا اور وہ آجاتے ہیں نیگوسیئیشن کی اوپر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کی اپیل ریسیف کر لی ہے اور ہم اس کو ریویو میں ڈال رہے ہیں اب ہمارا سینئر بورڈ جو ہے نا وہ آپ کا ریویو میں آپ کو دیکھے گا اور فیصلہ کرے گا سینئر بورڈ کوئی نہیں ہے جی وہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا جنہوں نے کشنے پھیکا تھا اب وہ آپ کی سیڈی کو اور آپ کی ڈاکومنٹ کو ڈیسمنٹ سے نکال لیں گے اور بولیں گے اس کو دیکھو لائے یار ٹھیک ہے نا کمپیوٹر کے ذریعے آرٹیفیش انٹیلنگ سے ذریعے جس کو ہم نے اڑا دیا تھا اس بندوں کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ اس نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو سمجھ رہے ہیں کر دیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ جب سے کہہے گا کہ ہمارے سینئر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے آپ کو غور سے پڑھا دیکھا اور ہم آپ کا جو ریفیوزل ہے اس کے پر جو پوائنٹ لگاوا ہے نارملی نائنٹی فائی پرسنٹ یہی آتا ہے کہ جی وہ ون سیونٹی نین بی ہے تو وہ ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ لیٹر آپ کا ایشو ہوگیا آپ کا ویزا ایشو ہوگیا تو آپ آ سکتے ہیں نارملی یہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ آپ کو اگر دوبارہ ریفیوز کیا جائے تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ فیڈرل کورٹ میں کیس کر دیں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں اگر کوئی سر پھیرا ہو تو وہ دیکھیں کہ جی اس نے کہا کہ جی دپارٹمنٹ جسٹس نے بولا کہ جی ہم آپ کو نہیں دے رہے اور آپ کیس سٹرونگ ہے تو ہوتا یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو فیڈرل عدالت ہے وہاں پر آپ کیس کے ساتھ سمیٹ کریں گے آپ وہاں پر لائر ہائر کریں گے آپ وہاں پر لائر ہائر کریں گے پانس سو سے لے کر ہزار جو ڈالر فیس ہے وہ آپ سے وہ ایڈوانس لے گا آپ کی دماغ میں ہونا چاہیے کیس اگر سٹرونگ تو آپ کر سکتے ہیں یا آپ سر پھرے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ میں کوئی ایسا کرنٹ پھرنٹ نہیں ہے تو آپ چپو جائیں سمبل سی بات ہے فتم کریں معاملے کو لیکن آپ جب ہزار سے پانس سو اس کو ڈالر دیتے ہیں تو آپ کو کیس سمیٹ کرے گا اس کے بعد اگر وہ کیس اپروف ہو گیا تو وہ آپ سے اپنی فیس کے بارے میں بات کرے گا یہ فیس نہیں تھی اس کی آپ سے فیس کے بارے میں بات کرے گا وہ فیس کچھ بھی ہو سکتی ہے جب وہ فیس کی بات کرے گا تو وہ نارملی اسی پیسوں کے اندر دی لوں گا جیسے فرزنبل سو یورو میں پر ہیرنگ بھی لوں گا جتنی باہر جاؤں گا اتنے پیسے لوں گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ نے سکیوں ریفیوز کیا تو جائے بعد اس کے بار کوئی اتھنٹک ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا ان کے پاس یہ نہیں ہے ان کے پاس یہ نہیں ہے ہمارا خیال یہ تھا لیکن جہاں پر وہ کیس ہار جاتے ہیں وہ پور کا پورا پیسہ وہ گورنمنٹ جو امیگریشن ہے انہیں کے لئے پڑ جاتا ہے اب وہ کتنا بھی پیسہ بناوا ہوتا ہے آپ نے جتنے بھی پیمنٹ کی ہے گورنمنٹ بولتی ہے کہ کتنا تو آپ جرمانہ پہلے پی کریں دس ہزار ڈالر جرمانہ دے اور سات ہزار ڈالر جو کے بنے ہوئے وہ اس کو پیمنٹ کریں ٹھیک ہے نا تو یہ جو چیز ہوتی ہے فیڈل جو عدالت کرتی ہے امیگریشن کے ساتھ اس کو گورنمنٹ بسند نہیں کرتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے بارے میں نہیں آتا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جب وہ تب جاتی ہے امیگریشن آپ کے اوپر تو آپ کا کیس وہ ہار جاتی ہے تو کہتے ہیں چھیکی چھیک ہم اس کا کیس ہار گئے ہیں اس شک کے اوپر ہم اس کو دوبارہ ریکنسلڈر کرتے ہیں دیتے ہیں اس کو ویزا لیکن جیسے ہی آپ کیس وہاں ختم ہوتا ہے کیس کلوز ہوتا ہے وہ آپ کو کسی اور شک کے اندر بھی ریفیوز کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کے بعد وہ ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ یا اللہ کوئی جیز مل جائے تاکہ اس کو ہم تنگ کریں ٹھیک ہے نا جائے سے فڑی ہے کہ جیت کر آپ کو دے دیں گے اکثر لوگوں کو نائنٹی پرسنٹ لوگوں پر بیزا ایشو ہو جاتا ہے لیکن دس پرسنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ یہ شک نکال لیتے ہیں کہ جی آپ کے اندر یہ فی پوائنٹ ہیں جیسٹیفائی کریں اس کو اور وہ جیسٹیفائی آپ اگر کر پاتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں اگر جیسٹیفائی نہیں کر پاتے تو آپ جیت نہیں پاتے تو ان جو بھی مدنز رکھنا ہوتا ہے تو کینیڈا میں اگر اپلائے کرنا ہے تو آپ نے سسٹم کے ذریعے اپلائے کرنا ہے لیگل اپلائے کرنا ہے اگر آپ کسی کلنسلٹنٹ کو اگر کوئی پاکستان نے بیٹھا ہوا ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے یا نپال نے بیٹھا ہوا ہے اگر وہ بولے کہ جی مجھے آپ نواز دیں ٹھیک ہے نا پانچ لاکھ مجھے دے دیں تو میں آپ کو بیزا دوں گا تو اس کو پتا ہی نہیں ہے پھر آپ اس کی بات ہے اس کو کینیڈا کا نہیں پتا اس سے کینیڈا ایمیگریشن کا نہیں پتا انہیں اس ویڈیو کا نہیں پتا اب پتا چل جاگا تو شاید احتیاط کرے گا اور آپ لوگوں کو نہیں پتا جو مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لاکھ اور روپے دے کے آ رہے ہیں تو بھائی یہ جو آپ لاکھ اور روپے دے کے آ رہے ہیں اس کے بعد کیا ریچلٹ آیا میں تو سنتا ہوں میں تو سنتا ہوں ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں ان لوگوں کی ریکارڈنگ سلا ہوں یہاں پر لیکن آپ کو آئیڈیا تو ہے نا تو جن لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے اب تک کہ میں لاکھ اور روپے دے کر آ رہا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا وہ تو جانتے ہیں نا باتوں کو تو اگر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیجئے میں آپ کی ہر بات کو پردے میں رکھتا ہوں آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں کسی کی چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتا اگر آپ خود بتانا چاہیں اپنی کہانی کمنٹ کے اندر تو بتا سکتے ہیں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور جنہوں نے مسترابطہ نہیں بھی کیا وہ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں